بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن ایمی فی صورت نہیں پڑھا سچے دل سے صرف غلطی مانی آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا آپ نے اپنے دل میں شرمندہ ہو گئے ہیں کہ یار ہم بیسے بہت ہی انگو کے پٹھے ہیں اللہ جی معافی دے رہے ہیں دل میں آگے یار یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے ہیں عذاب نہ آجے آپ نے عذاب کی بات کی وہ قوم ظلم کر رہی تھی اور یونس علیہ السلام انہیں منع کر رہے تھا باقی نمازوں کا تو رولہ نہیں تھا ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام نے کونسی نمازیں پڑھائی ہیں حاج کر رہے ہیں توجہ تصویہ کر رہی ہیں دیفہ کر رہے ہیں کہ یار اللہ کو مان رہے ہیں ٹھیک اگر میں کسی بھی سیٹ پہ بیٹھا ہوں اپنے گھر میں میں فیران منع ہوں لیکن اگر میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں اس کو بھی مانتا اور جانتا ہوں کہ میرے سے ایک دن پوچھا جانا ایک ایک چیز کا میں نے حساب دیا میرے پاس آکے جب بیٹیاں روتی ہیں کہ ہمارے باپ نے مرسط یہ ظلم کیا یا ہمارے بھائی نے یہ مرسط ظلم کیا میرے پاس مو چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی ابھی بھی اس قوم کے اوپر عورتوں نے جو قربانی تھی یہ پسکتی ہوئی تھی کیا یہ مردانگی تھی جو کچھ دیکھا ہے اپنے ویڈیوز پر جو سرکاری اہلکار وہ ویلچئر والی بچی لیکن میں ایک ایک انڈویجنل باقی بھی نہیں جانا چاہتا میں صرف ایک سادہ سوال کرتا ہوں پہلے پوری قوم بڑا جاگو آپ لوگ کسی سیاسی جماعت کسی سیاسی ریڈر کی طرف نہ جاؤ پاکستانی جو جس مرضی میک میں میں ہو جس مرضی پارٹی میں ہو آپ لوگ امانداری سے سوچو یہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا تھا اچھی بلی سرکس تھی جو بھی ہو رہا تھا دونوں پارٹیاں دو گروہ یا جو بھی لڑ رہے تھے جو بھی کر رہے تھے یہ انٹرنیشنل میڈیا کہاں گیا یو این او کہاں گئی یہ ہیومن رائٹس ووچ کہاں گئے جو اچانک کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے جی وہاں ہیومن رائٹس وائیلیشن ہو رہی ہے یہ بی بی سی سی این این ال جزیرہ بڑے بڑے آپ کے انٹرنیشنل میڈیا ان کے لیے تو یہ ویڈیوز تو بڑی زبردست تھی اور یو این او کہاں گیا جو اچانک ایک مذہبتی بیان جاری کرتا ہوتا ہے کیا تین چار پانچ دنوں میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا میں کہتا ہوں دونوں طرف سے ظلم ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا یا دونوں طرف سے ٹھیک ہو رہا تھا چلے میں انہوں مار ہی نہ دے ہو دو میں ہی ٹھیک ہو جو بھی کر رہے ہیں یہ کہاں گئے باقی سارے آپ لوگوں نے یہ غور کیے ہم ٹریپ ہو رہے ہیں ہو گئے ہیں ہوئے ہوئے ہیں لیکن آپ یہ غور کریں کہ یہ تماشا کچھ اور لوگوں کا لگایا گیا پاکستانیوں کا نہیں ہاں ہم میں سے کچھ بندے اپنی اپنی جگہ پہ بند گئے ہیں سوچنا پڑے گا جاگنا پڑے گا اپنی اپنی صفوں میں کالی بیڑوں کو پہچاننا پڑے گا اور جو جذباتی ہو رہے ہیں انہیں بھی تھنڈا کر کے سمجھانا پڑے گا یہ سب ایک صورت میں ممکن ہیں اگر آپ اللہ کو مانگیں آپ جس مرضی پارٹی میں ہیں آپ جس مرضی عہدے پہ ہیں آپ چیف جسٹس ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں یا وزیر داخل ہیں یا خارج ہیں وزیر مذہبی امور ہیں یا غیر مذہبی امور ہیں آپ جو کوئی جہاں بھی ہیں آپ جس جس مرضی اپوزیشن میں ہیں آپ عمران خان ہیں یا آپ عوام ہیں یا خواس ہیں پہلے تو پاکستانی ہو اگر تو مسلمان ہو یہ لفظ جو ہے نا طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں اور ہم عوام کے خادم ہیں اس بقواس سے خود کو نکالے نہ کوئی اوپر والا بولے اور نہ نیچے والا بولے یہ بھی ایک قسم کا کفر اور شرک ہے یا بے وکوفی ہے نادانی ہے جو بندہ یہ کہتا ہے وہ آٹومیڈکلی جو ہے سائکلوجیکلی اپنے آپ کو خاص بنا لیتا ہے اور دوسروں کو عام بنا لیتا ہے اور جو عام ہیں وہ طاقت کا سرچشمہ ہے کون سی طاقت کا سرچشمہ ہے پھر یہی طاقت ہے جو وہ آگ لگاتے پھر رہے تھے جگہ جگہ موب بیڑ بکریاں طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے آپ کو اس بات کو سمجھنا اور ماننا پڑے کھکا اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ نے میرے صرف بات تو نہیں کر رہی ہے دہلیز پہ اس طرح نہیں کھڑے ہو ٹھیک ہے آپ بیڑ جائیں اگر آپ تھک گئے ہیں ادنار اس کو جگہ دے دیں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ چلے جائیں ٹھیک ہے لیکن بیڑ جائیں لیکن اس طرح دہلیز پہ کھڑا نہیں ہو آپ بیڑ جو واپس آجو مجھے کا مل گئی ہو طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ ہی ہے ہم میں سے جس جس کو جس مرضی سیٹ پہ بٹھایا ہے اور اگر آپ لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور آپ کو اللہ کی حیاء نہیں ہے تو جاؤ جو مرضی کرو مجھے نہ تم لوگوں سے کچھ واسطہ ہے ٹھیک ہے نہ مجھے پرواہ ہے اگر تم نے حیاء نہیں کرنی جاؤ جو مرضی کرو یہ حیاء ہی تقوی ہے اگر ہم سب یہ مان جائیں آج رات ابھی بھی مان جائیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے نہ ہم طاقتور ہیں ہمیں ہر چیز کی توفیق اللہ نے دی ہے اور یہ یاد رکھیں آپ اتنا وہ پیار کرتا ہے آپ ایک بڑا گناہ یا زیادتی کرتے ہیں وہ ایک چانس دیتا ہے آپ کو معاف کر دیتا ہے اگر آپ شرمندہ ہوتے ہیں آپ ذرا سی کڑکی میں آتے ہیں تو آپ کو معافی ملتی ہے دوسری بار پھر ظلم کرتے ہیں پھر معافی مل جاتے ہیں تیسری بار وہ اپنا طریقہ بدل لیتا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے حضر وائز آپ ٹوٹل گڑے میں جائیں گے آپ اپنے دشمن کی چالوں میں آ رہے ہوتے ہیں آپ اپنے دشمن کو ہم ایز ای نیشن دشمن کے ٹریپ میں دشمن ہمارا نفس بھی ہے شیطان بھی ہے وہ نفسان ہیں نفسانیت پسند ہیں وہ مٹیریلزم کے پیروکار ہیں وہ مادہ پرست ہیں وہ کیپٹلزم والے ہوں سوشلزم والے ہوں جو انٹرنیشنلی رول کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح یہ بائیس کروڑ کی مارکٹ ہے یہ بائیس تئیس کروڑ کی ماشاءاللہ مین پار ہے اور یہ جاگ رہی ہے کون یہ جو ینگ سٹرز ہیں لیکن جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو آگ لگا دیں آپ کو غصہ چڑ گیا ٹھیک ہے ہوا جو کچھ ہوا اللہ نے جو کھانا تھا دکھایا کیونکہ ظالم کا ہاتھ روکنا بھی ضروری تھا نہیں تو ظلم بڑھتا جاتا اور ہم سب اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی اگر آپ اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر کو صاف کرنا چاہتے ہیں اپنے دلوں کو صاف کریں امانداری سے مان جائیں حق کیا ہے اپنے دلوں سے پوچھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو اپنے دل میں پائیں نہ رحمت اللہ العالمین اور رب العالمین کے سامنے خود کو پیش کریں آپ جس برزی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ امریکہ کو اللہ نہ مانیں کلمہ لا الہ الا امریکہ نہیں ہے میں دللے سے کہہ رہا ہوں نا میرا ویزا نہیں لگے گا نا مجھے امریکہ مروا دے گا مجھے مسئلہ نہیں ہے میں تو امریکہ کی خیر کی بھی دعا کرتا ہوں وہاں بھی معصوم بچے ہیں وہاں بھی چند غاصب ہیں پوری دنیا میں وہ پچھلے چالیس پچاس ساٹھ سال سے وہ تماشا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں جس کے پاس اختیار آتا ہے یہ اس کا چیک ہوتا ہے جو قومیں اللہ کی راہ سے ہٹتی ہیں اللہ عذاب تو فوراں نہیں لاتا لیکن ان کے اپنا کیا درہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر غاصب حکمران آتا ہے ہم جنگیں ہار گئے ورلوار ون ورلوار ٹو جن قوموں نے اپنے بندے مروائے پیسہ لگایا جنگ میں ان کا بھی نقصان ہوا انہوں نے اپنی مرضی کی انہوں نے آپ کو چالیس ملکوں میں ڈیوائیڈ کیا اپنی مرضی کی شرطوں پہ آپ کو ایک ڈمی حکم دے دی یا آپ کو مذہب کی اجازت دے دی دین کی نہیں دی نظام اپنا لگایا اگر انہوں نے سو سال لکھا تو سو سال جون میں پورا ہو رہا ہے ہمارا جو علاقہ ہے اس میں قائد ازم نے کیا لکھا تھا کیا نہیں لکھا تھا لیکن ہمارا بھی تقریباً پچاتر سال ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا لیکن بریٹش گورنمنٹ جب ریلیس کرتی ہے ڈاکومنٹس پچاس سال بعد تو اس میں تو سیونٹیز میں ہی بنگلہ دیش لیدہ کرنے کی بات لیکن جو بھی اس ملک کے کرتا درتا تھے آخر کار خدا یاد آتا ہے تو پھر انہیں یا مروا دیا جاتا ہے یا ظلیل و قوار کر کے آپ کے ہاتھوں ہی اسے اتروا دیا جاتا ہے کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ وہ خلافت کا نظام یا پریزیڈنشل سسٹم آپ لگا لیا ایک بندے کو پورا ملک چن لے چلے لیکن اللہ کی خاطر چنے مذہب رنگ نسل پھر کے زبان میں کراچی گیا ہوا تھا لسانیت میں نے وہاں دیکھی ایکزیم میں ایون دیکھی مجھے پریشانی بھی ہوئی اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے یہ سارے فرقے ہیں یہ سارے گروہ ہیں یہ ہے گروہ بندی جب آپ صرف اللہ پہ نظر کریں گے اس لیے میرا میسیج اللہ سے شروع ہوگی اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا بودھ خود ہی ٹوٹ جائے گا آپ جتنی عبادت کر رہے ہیں جتنی تسبیح وظیفے جو بھی کر رہے ہیں اگر وہ آپ دنیا لینے کے لیے کر رہے ہیں آپ کی دنیاوی خواہشات پوری ہو جائیں آپ کے بیٹا بیٹی یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ سب بودھ ہیں لیکن آپ اپنے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی ان کی ایڈیوکیشن کے لیے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تو پھر یہ عبادت ہے اور جب آپ اللہ کی قاطر کر رہے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں آپ کسی کے بچے کا حق مار کے اپنے بچے کا حق نہیں کریں اور آپ کے تھوڑے میں اللہ برکت ڈالے گا سب سے بڑا امتحان ہے انبیاء بھی اللہ کے بندے بھی وہ کسی بھی قوم ملک کے کرتا دھرتاؤں کو جگاتے تھے جو فیرون بن رہے ہوتے تھے سوروں کی گردن آپ نے دیکھی یا اکڑی ہوتی ہے اس میں سریعہ ہوتا ہے وہ مرنی سکتی ہے فیرون کی گردن میں بھی سریعہ ہوتا ہے اللہ عبرت کا نشان منا دے ہاتھی اگر زیادہ اکڑے تو اس کو چیوٹی سے مروا دیتا نمرود اگر حدوں اکراس کرے تو اسے مچھر سے پکوا دیتا اس لیے اس وقت سے بچ رہے نبیر احمد نے دعا کی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے وہ جو بات ہے نا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں ایک بال نے ہمیں شیر و شیر نہیں کی ہوئی ہے یا جن کا بھی یہ شیر ہے یہ جو محمد سے وفا کی شرط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو فوکس کرنے کی شرط ہے اگر وہ آپ کے امام ہیں اور جو کہ وہ ہیں تو ان کے پیچھے رکوع و سجود کا جو حکم ہے جہاں وہ جھوک رہے ہیں وہاں آپ جھوک جائیں جہاں وہ اس کے حکم کو مان گئے ہیں سجدے میں چلے گئے ہیں ہم انہوں ہیں مان جائیں ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ میں سے جو جو بندہ جس مرضی سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو نہ امریکہ سے بلیک میل ہونے کی ضرورت ہے نہ اپنے گناہوں پہ بلیک میل ہونے کی ضرورت ہے ہو گیا بھی یہ ہے کہ وہ گناہ تو اللہ کے آگے شرمندہ ہو کے معافی مانگو وہ تمہارے پردے رکھنے والا ہے ابھی بھی حق پہ ڈک جاؤ اور جن سے بھی اپنی گناہ بھی ہو گئے ہیں گلتیاں ہو گئے ہیں وہ کسی سے اینہ رونا مانگیں وہ اللہ سے مانگیں اس دنیا والے تو نہیں معاف کریں آپ کمپنسیٹ کر دیں کیا کساس و دیئے جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہاں تو آپ دے کے نکل جاتے ریمن ڈیویس بھی چھڑا لیتے اس قوم کو مال کی بھی ضرورت ہے اسی پیسے کو آپ اللہ کے نام پہ اس خزانے میں جمع کرائیں رزقِ حلال بن جائے گا صلح کی طرف آئیں جو میری ینگ نسل ہے جوان نسل ہے غور سے دیکھیں لیبیا میں کیا ہوا شام میں کیا ہوا سودان میں کیا ہوا یہ جو انٹرنیشنل مگرم اچھے ہیں میں نے بات یہاں سے شروع کیا ہے کہ تین دن انٹرنیشنل میڈیا نے کیوں نہیں دکھایا انہیں کس نے منع کیا تھا انہیں تو کسی نے منع نہیں کیا تھا کسی کے جورت ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے پیچھے ان کے کرتا درتا کوئی اور ہے سعیدنا عثمانِ گنی کی شہادت مجھے یاد آگئی ہے مظلوم شہادت اور یاد کریں کہ آپ کے اندر وہ بندے گھسے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ مواب ہیں ہم ظلم نہیں کریں گے ہم نے آگنی لگانی ہم نے وائلنس نہیں کرنی لیکن پلان بی پلان سی آپ کے پیچھے تیار ہوتا ہے جو پیچھے انسٹیگیٹرز ہوتے ہیں آپ کیوں یہ بوقع دے رہے ہیں شیطان کو اور نفسان کو اس لیے کہ آپ بھائی بھائی ہیں اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں لیکن اگر مسلمان ہو تو مسلمان وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے ہیں مسلمان جن کے ہاتھ اور زبان سے سلامتی ہو انہوں نے وہاں کے ملکوں میں وہاں کی عوام کو ان کے حکمرانوں یا ان کی آرمی کے خلاف کیا یا ان کے سیکرڈ انسٹیوشنز کی کریڈیبیلیٹی کو ڈاؤٹ فل کر دیا جب ملک کی عدالتیں انصاف نہ دیں تو پھر سڑکوں پہ لوگ انصاف خود کرتے پھر پہنے لڑا اس میں زیادتی ہوتی ہے مجھے ایک تو یہ نظر آیا کہ جو بھی حکمران آئے وہ پولیس ریفارم ضرور کریں اگر احتجاج کرنے لوگ اور قوم فیصلہ کرے کہ کسی بھی بات پہ اگر احتجاج کرنا بھی ہے اگر عدالتوں پہ لوگوں کو انتبار ہو تو وہ کیوں احتجاج کریں گے وہ کوٹ میں جائیں گے جب آپ رول آف لاؤ جو ہے وہ اسے انپلیمنٹ نہیں کریں گے یہ سب کچھ ہوگا آج کسی کی بیٹی کے گریبان پہ ہاتھ پڑا ہے آج کسی یہ باہنچ بچی کو ویلچیر سے کھینچا گیا ہے آج کسی چودہ سال کے بچے کی ہڈیوں کو ڈنڈے مار مار کے جلد پھاڑ کے بھی جو باہر آگئی ہیں نکال دیا گیا ہے اس کی ماں اس دریدہ بدن کو کیسے دیکھ رہی ہوگی آج اگر کسی سرکاری ملازم کو کسی موب نے مارا ہے اس کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں یا اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے یا اس کے گھر میں گس گئے ہیں اس کے فیملی کے ساتھ بتمیزی کی ہے یا وہ شہید ہو گیا ہے ابھی یہ یہ لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ شہید کس کو کہنا ہے کس کو نہیں کہنا مسلمانوں کا تو یہ حال ہے یا جو بھی in the line of duty مارا گیا آپ اپنے ضمیر کی آواز کی ڈیوٹی دے رہے تھے وہ بھی اپنے ضمیر کی آواز کی ڈیوٹی دے رہا تھا آپ نے گواہی اگر آپ اللہ کی خاطر مرے ہیں تو شہید ہیں آپ نے اس کی گواہی دیئے اس کی خاطر اگر آپ حق کی راہ پہ کھڑے تھے اپنے گریبان پکڑ کے دیکھیں چلیں رسکِ حلال کمانے کے لیے وہ کھڑا تھا ٹھیک ہے گواہی دے گیا وہ اس رسکِ حلال میں ایک ڈاکٹر ہستال میں آتا ہے اور اس کے حلال کمانے کے لیے ہونیسٹی سے ڈیوٹی کرتا ہے اس امبیشنٹ سے کرونا لگتا ہے کچھ بھی لگتا ہے شہید ہو گیا کیونکہ اس کو اللہ پہ اعتبار تھا میرا اللہ مالک ہے میری جان کا لیکن اس کو لگ گیا وہ چلا گیا یہ بھی شہادت ہے لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا صرف نوٹوں کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ اپنی خواہش اپنی طلب اس کی راہ میں مارا گیا ہلاک ہو گیا لیکن بہرحال یہ سب تب ہی پاسیبل ہے اگر ہم سب لوگ سپیشلی جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں وہ فیرون بننے کی وجہ خلیفہ بنے خلیفہ تول عرض بنے اس اللہ کے نائب بنے وہ جتنے مرضی میں کہتا ہوں سارے ہی ماندار ہیں میرے سے سارے ہی زیادہ ہی ماندار ہیں میرے سے زیادہ سارے فرض شناس ہیں میرے سے زیادہ سارے ہی سونے ہیں لیکن اب کیا دوسرے میرے جیسے زندہ رہنا چھوڑ دیں مر جائیے اسی ہوں آپ اگر نیک ہیں اچھے ہیں تو آپ میں آجزی آنی چاہیے اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی راہ پہ ہیں تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے سورہ کہاں گی بیٹے رہا رام سے بیٹے رہا آنکھیں کھول کے بیٹے میں تجھے کہاں اور آپ جب اس نے زور سے جھٹکا کتر کھاتے ہو نہ ادر ادر گرتے ہو ساروں کا اشور و اتاادے بندے ویسے بھی ڈر جاتے ہیں یہ جو آپ سے آگے والی باجی ہے یہ بھی ادھر نہیں دھنکی میں ہے یہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہی اس لئے اس کو بھی کہاں ادھر بیٹھ اور اس کے لئے تو دعا کری جائے اس کے لئے جو توری ادھر بیٹھے یہ یہ وہ یہ جو تیرے پاس ہے ٹھیک ہے اس کے لئے دعا کر سکتی ہے تیار سے اس کو دیسے وہ ووشٹ رہا ہے اے دیل کے ہاں رہا ہے ٹھیک چھو یہاں ایسے ایسے پاگل بیٹھے ہوتے ہیں اتنے فوکسٹ ہیں یہ بڑے نیکوں کا ستیان آس مار سکتا ہے منٹ میں پھڑکا سکتا ہے ان کو بھی چینلائز کرنا ہوتا ہے یہ رییکٹ نہ کر جائیں مظلوم کسی مظلوم کے دل سے صرف تین بار عدل 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 نکل جائے کائنات لرز ہوتی ہے اس لئے معاف کریں دل صاف کریں اللہ اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہیں پہلے اپنے دل صاف کریں اپنی گلتیوں کو مان لیں جو گناہ گارہ میری دعا کے دوت ہی نہیں پانے ہیں اپنے گناہ یاد کر کے شرمندہ ہو دیں رحمانیت کی طرف پہلا سٹیپ ہو توبہ کی طرف پہلا سٹیپ شرمندگی ہے اپنے اندر مان جانا کہ یار ہم نے کی تو بغیر دی ہے میں نے کی تو جلالت ہے سیاست اور منافقت میں بال برابر فرق ہے اور منافقت کے نظیبے میں ہدایت نہیں ہے سیاست کرتے کرتے کہیں منافقت نہ کر جانا مسلحت اور منافقت میں بھی بال برابر فرق ہے مسلحت کا تقاضہ ہو رہا ہے منافقت کا تقاضہ ہو رہا ہے اور آنکھے کان کھلے رکھیں محمد بن نبی بکر نے جس وقت تلوار اٹھائی حضرت بکر کے بیٹے تھے وہ حضرت عثمانِ گھنی کے اوپر ان کی گردن اتار دینے کے لیے قرآنِ گریم پڑھنے ہیں محجزِ نبی میں ہیں ستر اسی سالہ وہ حضرت عثمانِ گھنی تین دن سے بھوکے پیاسے ہیں ان کے اوپر کھانا پینہ پند کیا ہے معاصرہ کیا ہے ان کا یہ وہ حضرت عثمانِ گھنی ہیں جو مسلمانوں کو پیاس کے لیے جنہیں یہودی پانی پینے کے لیے نہیں دیتے تھے انہیں کونے خرید خرید کے دیتے تھے مسلمانوں کی پیاس کا اتنا کیا ہے مسلمان بھوکے ہیں مدینہ شریف میں شروع میں جو وہی تین چار پانچ شہ سات سو مسلمان تو یہ سو سو اونٹ غلے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے کہ مسلمانوں میں پاٹھے وہ مسلمان جو سیدنا عثمانِ گھنی کی یہ سب فیاضی جو ہے غناء جو ہے اس سے مستفید کی ہوئے ہیں اس کے گواہ ہیں ان میں سے بہت سے آج ان کے گھر کو گھیڑے ہوئے ہیں خلیفہِ وقت کو اور وہ آگے سے ریسٹرین شو کر رہے ہیں کہ خبردار میری خاطر کوئی تلوار نہیں چلائے گا میری خاطر کوئی میرے شہریوں کی جان نہ لے جن آفیسز نے ریسٹرین کیا بہت تھی بات میں نام ان کا سلمان ہے شاید لورولی بڑی بات ہے کیونکہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا ہی جہاد ہوتا ہے ان کا نام بھی سلمان غنی ہے سلمان غنی ہے تو اس کا جواب اس کو اجر اس کا اللہ دے سکتا ہے اس کی نیت کو بھی اللہ ہی جانتا ہے میں تو نہیں جانتا میں تو جو سامنے آئے ہم اس کی بات پر اور جو بچے ادھر چلے گئے ان میں سے جس کو بھی میری اپنی فیملی وہاں تھی میں نے دیکھا بعد میں میں تو ادھر بیٹھا ہوا تھا ادھر نہیں بیٹھا تھا انہوں نے ویڈیوز بنائی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ان ٹرک سے اترے ہیں سادہ کپڑوں میں وہ بیچ میں شامل ہو رہے تھے کچھ لوگ ادھر سے بھی انہوں نے اس پارٹی کے جھنڈے مو پہ پہنے ہوئے ہیں یا آتوں پہ پہنے ہوئے ہیں وہ لازمی نہیں نا انہی کا ہو بیچ میں شر پسند ہو سکتے ہیں دوسرے ملکوں کے لیکن آپ موقع دے رہے ہیں تو پھر ہو رہے ہیں جانتبوش کے لوگوں کہہ رہے ہیں ہاں گلا دے ہو ایک کر دے ہو میں ایک دو دن پہلے تو آپ نے وہ کہانی سنا رہا تھا ہوں لائیو میں تو نہیں گئی جو میں بتا رہا تھا کہ ہم رات کو بجلی چلے گئی پھر یہ حسین کر گئی ہے ہم حسل میں پڑھتے تھے فیصل عباد جو میرے دوست کوری دنیا میں سن رہے ہیں انہیں پتا ہوگا پنجاب میلی کالیج کے جو سٹوڈنٹس تھے ان دنوں نئی نئی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تھی میں 1988 ہی بات کر رہا ہوں حسل میں لڑکے ویسے ہی شرارتی آپس میں ایکزیمز ہو رہے تھے لیکن جو موب ہوتا ہے یہ جو ہجوہوں میں کٹھا ہو جاتا ہے اس کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کس وقت کہ آپ بہرکوفی مار دے اپنے شگل شگل میں یا اپنے جذبات میں جس چکر میں بھی ہیں ان کا کوئی بھی لیڈر بن جاتا ہے اس وقت اور ان کو قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بعد میں چاہے وہ پشتاتے پھینے کہ یار یہ کیا ہو گیا خود بھی شگل میں بھی ہو جاتا ہے غصے میں بھی ہو جاتا ہے اس لیے بار بار اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اپنی گوش کے ناکن لو اللہ کو یاد رکھنے کے سوا آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے بار بار میری بات اللہ سے شروع اللہ پہ خطر ہوں بیران ہم بھی بچے تھے لڑکے تھے میڈیکل کالج تھا تھرڈیئر تھا سیکنڈ تھرڈیئر ایٹی سیمن ایٹی ایٹی ایٹ کی بات ہے بجلی بار بار جا رہی تھی بزہ نہیں آگئے ایکزیم تھا گے لے دنیا دو دن بعد کٹھے پریافس ہو رہے تھے میڈیکل کالج میں بہت ٹینشن ہوتی ہے لفظ ہی وہاں جا کے ٹینشن کا سنا بجلی چلے گئی کچھ دیر انظار کیا اوپر سے گرمی شدید منجاب میڈیکل کالج کے ہاؤسٹلز جو ہیں کالج ایک سائٹ پہ ہے سڑک ہے درمیان میں سرگودہ روڈ اور ایک جنگ کو سڑک جاتی ہے بھی جنگشن بنتا ہے اور ایک سائٹ پہ ہاؤسٹلز ہیں بڑی کریٹ ڈراؤنڈ ہے اب آہستہ آہستہ رڑکے ہاؤسٹل سے باہر نکل کے باہر گراؤن میں کٹھا ہونا شروع ہو گئے گرمی بھی لگ رہی تھی مچھر بھی تھا اچانک کسی نے نعرہ لہا دیا آؤ سڑک بند کریے چل پڑے سارے اب جا کے چوک میں سڑک جو ہے اسے بلوک کر دی ہے جہاں سے سڑک پہ ٹریفک سرگودہ سے آ رہی ہے یا جنگ سے آ رہی ہے یا انہوں نے جانا ہے فیصلہ باہر سے لاری اٹھا سارتی ہے دو کلومیٹر کے پاس دے وہ چوک سا جو تھا اس میں اچانک جا کے پہلے کھڑے ہو گئے ہیں ٹریفک بند ہونا شروع ہو گئی اتنی دیر میں ایک ڈھول والا بہت بڑے ڈاکٹ صاحب ہیں انگلینڈ میں ایمیجنسی میڈیسن کے کرتا درتا ہے ان کا نام بھی جعوید ہے چھوٹا جعوید انہیں کہتے تھے ہمارے لیڈر ان کاموں میں ہوتے تھے پورا نام میں نہیں لیتا ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں انہیں نراض ہو جائیں گے بہرحال وہ لیڈر بنے ہوئے فائنل یر والے بھی ادھر ہی فورسیر والے بھی تھرڈیر والے ہم سیکنڈ یر فرسٹ یر ساتھ ہم دس پندنا لوگ تھے ہم کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوتے تھے لیکن لوگ ہمیں ہماری شرارتوں کے بیرے سے شورے کرتے چودہ پندنا کا گروہ تھا ہم تنگ نہیں کرتے تھے لیکن شرارتیں ہماری ایسی ہوتی تھیں کہ اگر صبح اگزیم کی تیاری نہیں ہوئی چھوٹے موٹے ٹیسٹوں کی تو رات کو ہی جا کے کالج کے سارے تالوں میں ہلکھی ڈال دینی یا تبلیغی جماعت والے اگر بہت تنگ کرتے تھے اگر آئی جاتی تھی جماعت پھر وہ باتھروم کے بلب رات کو اتار دینے اور لوٹوں میں میرچیں ڈال دینے اس طرح کے کام تھے یا چھت پہ سوئے ہوئے ہیں تیسری منزل پہ گرمی ہے اوپر چار پہیاں ڈالی ہوئی ہیں تو جو سیاسی پارٹیوں کے لڑکے ہوتے تھے بدماش جنہیں کہہ رہے ہیں یا وہ پورا جتھا ہوتا تھا ان کے ساتھ ہماری لڑائی تو وہ نہیں سکتی تھی وہ جو خام کا بدماشی دکھا رہے ہوتے ہیں ہمارے سارے ہیں ٹیرر تو ٹیرر جو ہے وہ ماری چار پہی پہ سو گیا یا ہم فلم دیکھنے کہیں گئے ہوئے تھے یا کئی برار میں پھرنے گئے ہوئے تھے فیصلبات میں اور کوئی اس وقت تفریض ہوتی نہیں ہوئے واپس آئے ہیں تو ہماری چار پہیوں پہ جناب وہ سوئے ہوئے ہیں اور چار پہیاں ہم نے ایسی جگہوں پہ ڈالی ہوتی تھی پہلے قبضہ کیا ہوتا تھا تیسری منزل پہ کہ جدر زرہ چھاؤں صبح کے ٹائم ہوتی تھی کوئی شیڈ ہوتا تھا تاکہ سورج لیٹ آئے اب وہ یا جگہ ہوا زیادہ اچھی آ رہی ہو تو پھر غصے میں اور کچھ نہیں تو لمبا رسہ لے کے اس میں ساری چھت کی ہسٹل کے ساری چھت پہ پھر کے خموشی سے رات کو اس میں رسے کو ایک سائٹ پہ باندھ کے اس کے دوسرے سرے سے ساروں کی جوتھیاں اس میں پروکے اس کو ہسٹل کے فرنٹ گیٹ کی سائٹ پہ کر کے لٹکا کے اس کو دوسری سائٹ سے باندھ دینا خود بھی سو جانا جان جگہ ملنی سو وہ شورو گو گا مچا ہونا کہ میری جوتھی کہا ہے لوگوں نے نیچے جانا ہے مزہ اس وقت آتا ہے جب ناشتے نشتے کر کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں کوئی چور رات کو آئے اتنی جوتھیاں لے گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب جب وہ حاصل بسز آئی نہیں ہیں لوگ بس میں بیٹھے ہیں تو چانے نہیں سکتے ہیں ہوئی وہ میری جوتھ تھی ہوئی میروہ ایک پہ رہ گئی یہ بس یہ شرارتیں تھیں ہماری ہم نے بھی ساتھگاریاں دے رہا ہوں نہ پتہ نہیں کون تھا یہ یا ایک بار ہمارے محاصل کے سامنے یا کوئی ٹیرر نہیں بہت ہم نے فقی جگہ ہی اپنی کر لی سامنے ایک ریڈی بان تھا اس کا گدہ تھا وہ آج تک نہیں ہمیں سمجھ آیا رات کو ہم آئے تو گرمیاں بڑی شدید اوپر گئے تو ہماری بینڈ سارے اکوبا ہی ہوئے ہمارے چار پہیاں سیاسی ٹیرر جو ہے وہ سوئے ہوئے ہمیں نہیں آج تک سمجھ آیا کہ وہ تیسری منزل تک ہم گدہ لے کیسے گئے اور اتنی خاموشی سے وہ بجارہ ڈھر بھی رہا پتہ نہیں کیسے اس کو دھرے مارتے رہے کیسے کھینچتے رہے مظلوم بچارے کو میں اس کو سیڑھیاں چڑھا کے گدہ تیسری منزل کے اوپر جا کے چھت پہ چھوڑ دیا خود جا کے اپنی مرضی کی چار پہیاں جو دور جگہ ہوتی تھی دھوپ پڑ دی تھی آتے سارے سورج نکل دیتا لیٹ نہیں تھا اب گدہ چارہ ڈھر رہا ہے کیونکہ وہ باریک سی جگہ تھی اس میں چار پہیاں ڈھلی ہوئی ہیں نیچے اس کو تیسری منزل سے ڈھر خوف بھی آ رہا ہوگا اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اترنا چاہ رہا ہے کبھی کسی سوئے ہوئے ٹیرر پہ چڑھ گیا ہے وہ گالیاں دیتا ہوتا ہے اگر وہ ایم ایس ایف کہتا انہیں سمجھے اور جماعتیہ آگئے تھے اگر جماعتیہ سمجھے شرح ہے ایم ایس ایف انہیں پکڑ لیئے یا مزیدار سین ہم دیکھے ہوتے تھے اگر گدہ جو بندہ سوئے ہوئے اس کے موں کے پاس جا کے اس نے فلائنگ کیس دے دی ہے وہ ٹیرر کی جو چیخیں نکل گئے وہ بڑی انجوئے کرنی ہوتی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم لوگ یا کسی کی سائیکل جو ہے وہ ساری رات کو نہیں باز رہا ہے یا وہ سائیکل دیتا نہیں ہم نے فلم دیکھنے جانا تھا اس کی سائیکل کے سارے پرزے تو کھولے جا سکتے ہیں اس کے بعد اسی کی چین میں اینک کر کے لٹکا ہی سارے آسل میں سائیکل ڈونڈ رہا ہے بعد میں کہیں پنا چلا ہے کہ سائیکل تو وہ ٹھگی رہی ہے اس طرح کی عرپیں تھی تو کوئی شہریں کہتے ہیں یا جو خواتین زیادہ کڑ والی ساتھ پڑتی تھی اسلام کا جواب بھی نہیں دینا یا کوئی چیٹنگ کے لیے بات کچھی ہے تھوڑی بہت وہ بھی نہیں جواب دینا ویڑ مار کے ان کے اوبرال کی جیب میں ڈال دیں پینسر یا کچھ مانگنا انہیں آتھ اندر اوبرال کیسے ہی تھا اس دن اچانک جاوید صاحب نے کہا آو میرے نام مواب چال پڑا ادھر جا کے جناب چواف میں سارے ابھی کھڑے ہو رہے ہیں پتہ پتہ کوئی نہیں کیا کرنا ہے ڈاکٹر میڈیکل سٹوڈنٹ ایسے بھی سارے میرٹ والے لوگ پڑے لکھے برگر فیمبیاں پابیاں وہ قسمت اچھی یا بری ایک ہیجڑا آ رہا تھا اب الگی ویڈی والے غصہ نہ کر رہے ہو کہ یہ جناب ٹرانس جنڈرز کے گئے ہیں ٹرانس جنڈرز انہیں نہیں کرتے بہاں وہ ہیجڑا اپنی ٹولی کے ساتھ کہیں سے کوئی فنکشن کر کے آ رہے تو وہ ڈھول والا بھی تھا دو تین لوگ تھے وہ پچارے آ رہے تھے جعوید کے ہاتھ میں وہ بری ایک سی چھڑی تھی انتہائی یہ ضرور شہریہ تھا اس کے ساتھ بسند پسان منانے کا بڑا مزہ آتا تھا خیر جعوید نے اچانک وہ پچارے گزرنے کے منہ کو نچ نہیں وہ آٹو میں شروع ہو گیا اب آج اب سب گول دائرے میں بیٹھ کے چونک میں ٹھیک ہے اب وہ خسرا بیچ میں ناچ رہا ہے گول بانچ رہا ہے بکرنے لگا ہے واپس جیب میں ڈال لے ہیں شوگل چل رہا ہے کچھ ویلے دے بھی دی گئیں اتنی دیر میں ایک وین والا جو تھا اس نے جو کچھا تھا سڑک کی سائٹ سے پڑا کئی ہوتے ہیں ویگنوں والے بڑے بڑے چیزیں ڈرائیور وہ اس نے ہان پہ لکھا ہوئے ہاتھ ہوئے ٹی ٹی جانا ٹی جانا ٹی ٹی کرتا ہوں ایسے لایا جیسے مارے اوپر سے گوزر جائے لیکن بہرحال ادھر مجرہ ہو رہا تھا جویش صاحب جان کے اس کی گاڑی بلکل قریب آگیا اس کے سامنے کڑا ہو گیا بلکل ٹریفک سپائی کی طرح اس نے ایسے کر کے اس کو روک دییا اس نے بھی بلکل اوپر آکے بریک لگائی ہے یہ ہٹا نہیں ویسے اب اس نے تو بریک لگائی ہے اس نے اچانک نعرہ مارا ہے اگل آگے باہر کٹ دیو وہ سواریاں بچاری کھڑکیوں میں سے چھلانے مار رہی ہیں اور بڑا ہی فضول سا اس نے نعرہ اک لگایا بڑا ہی ہے میں یاد حجیب ہی اپنے نعرے ہوتے تھے پہنے جیسے کیا نعرہ ہے بڑا ہی ہے بڑا ہی ہے کھول دیو باہر ہے میواری سواریاں پیٹی دور کھانیاں ویگن کی اوپر چڑھا ہوا ہے کنڈیکٹر کی طرح جو کوئی تھوڑے دی رہا کے وہ ہی پاتھ گئے اب وہاں پہ جناب قوم انتہائی شدید گرمی میں بجلی جانے کے احتجاج میں یا لوڈ شیڈنگ کے احتجاج میں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات کس نے ہماری بات سننی ہے لیکن وہ بچارے جو سرگوڈا سے آرہے ہوں گے وہ بسے ٹرکیں جنگ سے آنے والی جنہوں نے جانا ہے وہ تینوں طرف سے ٹرافک پل جام ہوگی موب کا حال ویسے یہ ہی ہوتا ہے جو منیج کے پر اچانک ابھی یہ سین دیکھ رہے ہیں مجھ اس کا ڈائلاغ تھا وہ یا جو سواریوں کی آلت ہوئی ہے ہمارے لیے تو شغل تھا بچاروں کے اوپر تو کیا پیٹی ہوگی کوئی شاید سچی مچی آگل کانے لگے ہیں یا کیا کہنے لگے ہیں لیکن اب سواریاں بھی انجوائے کر رہی ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ سارا چار پانچ سو مزار لڑکا چاروں ہسٹلز کا اس میں اسلامی جمعیت طلبہ والے بھی شغل کر رہے ہیں ایم ایس ایف والے بھی کر رہے ہیں لبرلز بھی کر رہے ہیں کٹر مذہبی بھی کر رہے ہیں تبلیغی جنہیں ٹینشن ہوئی تھی ایم ایو بھی آ کے تھوڑا سا سنجھا بھی رہے ہیں ساتھ کہہ رہے ہیں اب وعدہ تو کریں نا سہ روزے کا بچھے خسرا ناچے گیا چل رہے ہیں بیچ میں مرضی کے گانے چل رہے ہیں اچانک ہوا میں ایک پولس والے کی ٹانگ نظر آئی ہے ہیجڑے کی تشریف پہ لگتے ہوئی ہے ایک پولس والا نظر آیا ہے جس نے آگے ہیجڑے کو کیک ماری ہے اور یہ جس کا جذرمو آیا ہے کوئی جان کو کوئی سرگو دیکھوں کوئی پینلہ کوئی آسٹر کو مجھے آسٹر کو سین جا رہا ہے کہ میں وین کے اندر تھا تو اممہ جی تھی میں نے تسلی دینے کیا ہوا تھا کہ ماں جی کچھ بھی نہیں ہو رہا جان جائیے تھے تھوڑی دیرے اممہ جی روی جا رہی تھی کہ منو چھڑ گئے آکر نوڑا آئے باہتا ہے اس طرح جا رہا تھا اس وقت میں نے اچانک سین دیکھا میں نے اچانک سین دیکھا نہیں تو شاید میں بھی باغنے والوں میں سے ہوتا میں نے اچانک سین دیکھا ہوا کیا ہے میں نے وہ جس طرح پرے کے پرے اڑتے دیکھے ہیں نا یا جوگادری پیل مانو کو دوڑے لگاتے دیکھے ہیں ٹیلویسٹوں کو صرف ایک پولیس والے کی تاہر وہ میں نے جج کیا نا میں نے تو سمجھے پولیس آگئی پڑ گئی جاپا پولیس کی دہشت اہمی تو نہیں ہوتا لیکن وہ وین سے اتر پر تو میں نے بھی دوڑنا ہی تھا میں نے پیچھے دیکھا اور کوئی بھی نہیں یہ کھیلائی ہے حوالدار صاحب نے کوئی میں نے اچانک جا کے اس کو پکڑ لیا تم نے اس کو اس نے ہیجڑے کو پکڑا ہوا اور اس کو کہہ رہا ہے کہ کٹ پیسے کرنے گئے انہیں اپنی دیا ڈیشو کا میں سمجھا کے ظلم ہو رہا اس بچارے نے اتنی مشکل سے کمائی کی ہے کیونکہ سارے ہی ناچتے ہیں حکومت بھی ناچتی ہے پولیس بھی ناچتی ہے ہیڑا بھی ناچتے ہیں مرد بھی ناچتے ہیں عورت بھی ناچتے ہیں یہاں کون نہیں ناچتا ٹھیک ہے جو نچا رہے ہیں وہ خود بھی کسی کے آگے ناچ رہے ہیں یہ ڈھول کی تھاپ پہ کم اور نوٹ کی تھاپ پہ زیادہ ناچ رہے ہیں خیر ان ہیجڑے کے حقوق کے لیے مجھے پولیس کی اوپر غصہ آگیا کہ اللہ وہ بھی قانون ہے نا ظالم میں نے اس کو جواب پکڑا تو ماما لگنا ہے وہ مجھے کہا تھا دنوں میں دساں پھر میں گتاس اب اس نے دکھا یہ اکڑ گیا ساتھ میں نے آوازے لگانی شروع کر دی اوے آجو 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 کرنا ہی گئے لوگ ریوہ سونا شروع ہوئے جو زیادہ پڑے لکھے بچے تھے وہ ذرا سلو اور جو ہماری طرح کے مشٹنڈے تھے وہ فورم واپس آئے اب باب میں آپ مان کوئی بھی نہیں رہا کیا میں ہے تھی اگلے ناچتے ہیں ہر بندہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بلا رہے ہیں لیکن شرمدے شرمدے واپس آ رہے ہیں اب وہ والدار جب پکڑا گیا تو تار بچانک ایک آفیسر رونا ہے دس بارہ پولیس والے بچانک وہ اپیئر ہوئے انہوں نے آگے بڑی تمیز تھے ہمارے سے بات کہتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے ہم نے کہا کہ بجلی نہیں آ رہی ہمارا صبح ایکزام ہے اور بار بار بجلی جا رہی ہے ہم کیا کریں انہوں نے کہا دیکھیں ان لوگوں نے پتہ نہیں مسافر ہیں انہوں نے کہاں جانا ہے آپ تو قوم کی کریم ہیں یہ کریم دی کریم کٹ شڑی ہے ٹھیک آپ تو جناب کریم ہے قوم کریم ساتھ ہی سلپ ہو گئی بس یہ اپنے ہم نے کریم سمجھنا شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ یہ مجرہ اندر ہسٹل اتنی بڑی گراہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ خود بھی انجوائش کر رہا ہے یا اس نے دیکھا کہ یہ کر کیا رہا ہے یہ اتنے مسافر ہیں باتیں تو ٹھیک تھی اس نے منیج کر رہا تھا وہ آکر لٹھی چارج کرتا ہے ایسی کی تیسی وہ تو ہزار لڑکا تھا یاد اتنا پولیس آتی پر لیکن اس نے بڑا اچھا منیج اس نے پیار سے تمیز سے بات کی ہم ساروں کو بھی شرمندری ہونا شروع ہو گئی ہم کریم ہیں ٹھیک ہے اللہ کریم ہے لیکن وہ جس طرح سے انہوں نے بات کی میں ابھی ڈی سی اے سی صاحب سے بات کرتا ہوں وہ بیچ میں ایک آت نے بات کرنا ہی کوشش کی ہوں اس کی نا کا لکھا رہا ہے بات نہیں اس نے بات سار میں ریکوشٹ تو کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں ہم کوشش کرتے ہیں بجلی آ جائے گی یہ آ جائے گی وہ آ جائے گی لیکن آپ ٹرافک تو کھلیں ٹھیک ہے وہ ہم نے کہا یہ والدار کو کوئی اس کے پیسے واپس کریں انہوں نے کہا یاد دے دے واپس وہ تھوڑے تھے نا منتلی بھی نہیں بلنی تھی کچھ بھی نہیں بھی وہ واپس کرا دیئے ہی جڑے کو تھوڑا ہم نے اور کراجے تحسین پیش کیا وہ دوڑ دے انہی نظر آئے جان بچی سو لاکھوں پائے وہ نکل گئے ہم سارے گراؤن میں واپس شرمندہ ہو گئے اس کی اتنی سپال کوئی اس نے سمجھایا پیار سے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح سمجھائیں آپ لوگ ٹھیک کام کریں جو میں مرضی تو انہوں کے رقبت مجھے مجھے بیرالو سین یاد آگیا تو اس سے مجھے ہویا کہ یہ کون احتجاج کا طریقہ اسے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس ریفارمز کر کے جو موب یا رائٹس کنٹرولنگ پولیس ہے وہ علیدہ ہونی چاہیے جو مجرموں کے لئے پولیس ہے نا وہ اور ہیں وہ آپ جو تھانو جو ڈیلی آپ ٹپکل کرمینلز کو ڈیل کرتے ہیں جو ان کو ڈیل کرنے والے اور لوگوں آپ عورتوں کے اوپر بچوں کے اوپر شہری بابوں کے اوپر اگر وہ بڑاس نکالنے آئی گئے ہیں سڑک پر آپ ان کے اوپر اس طرح کے کمانڈوز کو نہ چھوڑیں اس کے کوئی لاز سے ٹھونے سے اس کو سیکھنا ہم نہیں یہ ہے اور اپنی قوم کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اگر ہم میٹرو جلا دیں گے یا کسی کا گھر جلا دیں گے کوئی بے گناہ جان چلے گئی پولیس کو بھی یہ دھیان کرنا ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی یہ دھیان کرنا ہے ہم سب اللہ کو جواب دیں جب ہم اللہ کو نہیں بانتے یہی کچھ ہوتا ہے اگر عدالتیں الیکشن کمیشن حکومت اپوزیشن یہ اللہ کو مانتے ہوں یہ ہو ہی نہیں بڑے عرام عام سے میڈیا والوں کو بھی پتا ہے حق کیا ہے وہ سارا دن چٹا تکاڑا کاؤں ہی کر دے رہے ہیں جیڑی پارٹی ہے نو پیسے لگ جانا اس کے بعد وہ اچانک تباہ سے خید ہو جاتا ہے دوسری پارٹی پیسے لگا دے تو کباہ کال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک حد ہوتی ہے میرا نہیں خیال کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹائن پہ آگے ہیں یا توبہ کی گنجائش نہیں ہے یا ابھی بھی ہم پلٹ نہیں سکتے ہیں ابھی بھی توبہ بھی ہو سکتی ہے معافی ہو سکتی ہے شرمندہ ہو جائیں حق کی بات کریں سچ کی بات کریں اللہ کو پہلے حاضر ناظر میں آپ عمر سیریز جو مووی بنی ہوئی ہے حضرت عمر کے اوپر تیس پچیس تیس قسطوں کی آپ سارے کتہ دھرتا لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں جو لوگ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں یا انہی کے دین مدد کو ماننے والے ہیں کیونکہ اسلام کے نام پہ یہ ملک لیا ہوئے نا آپ تو اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ سرکاریں دو عالم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ فیصلے کیسے کرتے ہیں ان کا thought process کیسا تھا کسی بھی نئی سیچویشن میں جو انہیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو وہ اگرام کہتے تھے اچھا سرکار ہوتے تو کیا کرتے ہیں یا کوئی یاد کہا تھا سرکار نے فلاں وقت فلاں پہ ایسی کیا تھا ٹھیک ہے یعنی ان کا اورنا بچھونا ہی the best example جو ہے وہ سرکار ہی تھے اور ہیں ہمارے لئے بہتنی نمونہ اللہ نے یہ بتا دیا ٹھیک ہے اور نہیں تو آپ نے سیاست کرنی ہے سیاست کریں منافقت نہ کریں منافقوں کے نصیبے میں ہدایت نہیں ہے آپ کفر کر لیں ظلم نہ کریں ظلم نہیں پڑھے گا خون معاف نہیں کرتا ہوتا میرے لفظ یاد رکھیں دیکھو میرے پاس بڑے بڑے کرتا دھرتا آتے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں خون ڈاکٹر ہوں اور یہ کام جو کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں میری جو observation ہے میرا جو مشاہدہ ہے میں جو ان سے بولتا ہوں وہ مانتے ہیں کہ وہ یہ ظلم کر چکے ہیں ایران ہو کے میرے سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلنا ہے مجھے کیسے پتا چلنا ہے مجھے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پالا پوسا جوان بیٹا بہترین ڈگری بہترین qualification والا اچانک سے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس کی thought process ہی عجیب ہو گئی ہے بیٹی نے اچانک بغاوت کر دی ہے عجیب و غریب پہ سب کی یعنی جو ان کا دکھتی رگ ہوتی ہے نا اس پہ ہاتھ ڈلتا ہے خدرت کا اس کا صدار نہ آتا ہے اس کو نچانہ بھی آتا ہے ایسے فیرون نہ بنیئے جس سے وہ بڑی دیر پیار بھی کرے التفات بھی کرے بار بار موسیٰ کو بیجے لیکن پھر موسیٰ کے ٹنڈے سے آپ سلک ہو جائیں آپ لڑک جائیں اور قیامت تک کیلئے نشانِ عبرت بن جائیں جن سے نہق جانے گئی ہیں ایک ایک جان کا حساب دینا آپ اپنی جان کا حساب دینا ایک ایک سانس کا حساب دینا اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں سچے سچوں کے ساتھ ہوں سچے سچوں کا ساتھ دیں پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھتی ہے میرا تو یہ کہنا ہے نا کہ انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل فارز کیوں خاموش ہیں میں ہے تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید وہ ہی اس اب کروا رہے ہیں دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا نے آپ کو رائٹ آف کر دیا انہوں نے کہا باڑ میں جائے یہ مسکرے یہ سارے ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے یہ کرپٹ لوگ یہ کرپٹ نیشن اپنے اپنے گربان کو ہاتھ دال کے دیکھیں کیا واقعی ہم اتنے ہی گندے ہیں اور اس کے باوجود اپنے نبی کو پیارے ہیں اپنے اللہ کو پیارے ہیں تو پھر ہم پیارے ہی کیوں نہ بن جائیں ضرور دندے بچے بن کے ہی پیش ہونے سرکار دوالن کے روڑ رو ابھی پیش کریں خود کو کریں آنکھیں بند اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے خیر کے لیے جن بے گناہوں کو پکڑا ہوئے انہیں چھوڑ دیں جو گناہ گار ہیں انہیں بھی گوان کر کے ہی چھوڑ دیں یا جو بھی کرنا ہے لیکن کسی بے گناہ کو عذاب مکتے ہیں اپنے اپنے گربانوں پہ ہاتھ ڈالیں آپ جس جس مرضی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اپنے اندر دیکھیں جہاں جہاں رب العالمین ہے وہی وہی رحمت اللہ العالمین ہے آپ کے دلوں میں سانسوں میں ہیں اپنے گناہوں سمیت سارے گند مند سمیت خود کو محض نبی میں پیش کر دیں آپ سرکارِ دولم کے دربار میں ہیں کچھ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے اپنے خاموشی سے معدبانہ پیش رہنا ہے عدب تو لے کے جا سکتے ہو ان کے لئے اپنے گند مند سمیت ہی چلے جاؤ انہیں گندوں سے بہت پیار ہے محمد سے وفا یہی شو کرو وہ جو شرط ہے نا کی محمد سے وفا تو جائے وفا یہی ہے کہ بہرحال انہی کے آگے پیش ہو جاؤ کسی آئی ایم ایف کے ترلے کرنے کی بجائے کسی امریکہ کے ترلے کرنے کی بجائے کسی چین کی طرف دیکھنے کی بجائے ان کی طرف دیکھو اور محمد سے بے آپ greatly محمد چھین ابDA боکر جبان ہلائے بغیر ہونٹ ہلائے بغیر اپنے دلوں میں پیار سے پانچ بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گروڑا موسیقی 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 آپ کے پاس قویسٹن سنید ہیں؟ ہاں ہاں چل لنگر کر لیں آپ بیٹری چارج کریں آپ رو رہے ہیں؟ ہاں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے فواتین بیٹھی ہوتی ہیں آپ نات پڑھتے ہیں وہ سروں پہ تپٹے نہیں لیتی ہیں اور مرد اور عرد کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں یہ پاگل کانا ہے ایک عضبطال کی ایک وارڈ ہے علاج کے طور پر ان لوگوں کے اوپر یہ چیزیں ڈلویں ہوتی ہیں شگر کریں انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ دبٹے بھی لے لیں گے جب ان کے سر پڑھیں اللہ ان کو گوشت دے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے پہلا حکم تو یہ ہی ہے ہم سب کو جب مردوں کی نگاہوں کی حفاظت مردوں کو آ جائے گی یہ ننگی بھی پھریں گی تو بے مزا ہو کے جب دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا جو چیز مارکیٹ میں وہ چیز بکھتی ہے جس کی قیمت لگتی ہے اگر دیکھنے والا ہی کوئی نہیں دیکھے گا تو پھر خود ہی سارے کے سارے اس طرح پہ ہجاب نہیں پھرے گا انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ہماری نگاہوں پہ کنٹرول نہیں ہیں ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں پھر شاید کچھ لوگ ننگے بھی ہوتے ہیں ننگ کے گہک ہیں تو مارکیٹ میں ننگ آتا ہے لیکن بہرہ میری درف سے ان سب کی یہ میں ماغذت کھا ہوں یہ لوگ جہینی طور پر حالت میں نہیں ہوتے ہیں ان کی حالتیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کپڑے پھڑنا شروع کریں یہ میں کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہا یہ جس تن لاغے اس تن جانے یہ ماشاءاللہ کئی پر اس سے بورا بایا بھی شروع کر دیتا ہے اسلام اندر سے جاکتا ہے کہ ڈنڈے اور سوٹے سے نہیں نافذ ہوتا ہے جب یہ اندر سے آتا ہے وہی خوبصورت ہوتا ہے علم القرآن خلق الانسان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان